اسلام علیکم ویڈیو میں ایک نئی ویڈیو میں دوارہ خوش شامدید آج ہم جو ہے ڈسکس کریں گے چیپٹر نومبر ڈونٹی ون کی جو گرامر ہے گرامر نومبر ون جو کہ ہے اندے اور نندے تو چلی گئے ہم وائٹ بورڈی تب جاتے ہیں گرامر نومبر ون ہے ہمارے پاس وہ ہے اندے اور نندے تو ہمیں ابھی ہم دیکھتے ہیں یہ جو گرامر ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ کس کے ساتھ اکتی ہے اور یہ جو گرامر ہے یہ ورپ کے ساتھ لگائی جاتی ہے اس گرامر میں ہم جو ہے وہ ورپ کو فوکس کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ورپ کی انٹی کے ساتھ لگائی جاتی ہے یہ گرامر ورپ کے ساتھ لگائی جاتی ہے جو پچھلی صورتحال کو مدد حضر رکھتے ہوئے بات کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے جس کا مطلب ہے اس لیے ابھی ہم بکیں گے کہ اندے اور نندے کس کے ساتھ لگائی جاتی ہے یہ تو یہ دو شرعے ہیں دو شرعات ہیں اگر ورپ کسی باول یا کانزنین ریل پر ختم ہو رہا ہو اگر ورپ کسی باول یا کانزنین ریل پر ختم ہو رہا ہو تو اس کے ساتھ لگتی ہے نندے ٹھیک ہے دوسری شرط ہمارے پاس کیا ہے اگر ورپ ریل کے علاوہ کی سی بھی کانزنین پر ختم ہو رہا ہو تو اس کے ساتھ لگتی ہے اندے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندے اچھا اس کی آپ ایک مثال لیتے ہیں کہ آج موسم اچھا ہے آج موسم اچھا ہے اس لیے تفریح کریں تو آج موسم اچھا ہے اس لیے تفریح کریں تو آج ہم صرف اسی کا دیکھ رہتے ہیں کہ آج موسم اچھا ہے اس کو ہم کہتے ہیں تعريض نلچکا چھتا چھتا جو ہے یہ بھرب ہے جس کا مطلب ہوتا ہے pitches چھتا ہے اور اس کے ل دا آتا ہے ختم کر کر جو پیچھے ہمارے پاس بچہ رہا ہے ہیت ہمارے پاس بچ رہا ہے تو یہ جو اس میں سے آپشن نمبر جو ٹو ہے وہ ہلی انڈین کو ہے وہ ٹلائی ہوگی وہ ہے انڈے کیونکہ اس کے اندر گیا ہے کہ اگر برب ریل کے علاوہ کسی بھی کانسورینڈ پر ختم ہو رہا ہو تو اس کے ساتھ انڈے لگی گا اور اس کو دیکھ لیتے ہیں انڈرن آج نلچگا موسم یہ چھتہ دا فکرنے کے بعد انڈین لگے انڈے یہ بن کے چھنڈے 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 اگر ملو نلکایا خلقایا خلقایا آج موسم اچھا ہے اس لیے جہاں پہ جو گرامل ہے وہ یہ ہے اس لیے تفریق کریں تو ملو تو ملو کارپا خلقایا نے اچھا کہ سموش کریں تو امید ہے آپ کو چپٹر نومبر ٹوینٹی بان کی جو گرامل نومبر ایک ہر وہ آپ کو اچھی تقیار سے سمجھ کریں تو ہم چلتے ہیں گرامل نومبر ٹو کی طرف موسیقی موسیقی اچھا جی اب یہ ہم چلتے ہیں گرامر مٹو کی طرف جو کہ اے الکایو اور رلکایو یہ گرامر صرف سوال کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے اور صرف دوسرے کی رائے لینے کے لئے استعمال کی جاتی ہے ٹھیک ہے اچھا اس کی بھی دو شرائط ہیں دو شرطیں ہیں کہ الکایو اور رلکایو کی ان کے ساتھ بقیقا اس میں بھی صرف ورب کے طرف جو ہے وہ فوکس کیا گیا ہے ٹھیک ہے اگر ورب آول کیا کانزننٹ ریل پر ختم ہو رہا ہو تو اس کے ساتھ بقیقا ہے لگے گا اور اگر ورب کانزننٹ ریل کے علاوہ کسی بھی کانزننٹ پر ختم ہو رہا ہو تو اس کے ساتھ بقیقا ہے لگے گا اچھا بھی ہم اس کی جو ہے ایک مثال دیکھ لیتے ہیں کہ میں فون وصول کروں اچھا اب اس میں بھی جو ہے وہ رائے لی جاری ہے کسی سے کسی سے سوال کیا جا رہا ہے اس سوال میں اس کے رائے لی جاری ہے ٹھیک ہے اچھا تو اس کا یہ دیکھیں درہا کہ چھے گا شونوارل خطہ فتہ کہتے ہیں وہ سوال کرنے کو یہ ایک ورب ہے فتہ لاس پہ جو ہے وہ دا رہا ہے تو دا ختم کر کے ہم دیکھیں گے کہ کون سا کانزنٹ جو ہے وہ بچ رہا ہے پیچھے جو کانزنٹ بچ رہا ہے وہ ریل کی علاوہ بنا ہے تو اس کے ساتھ ہم اینڈنگ دیکھیں گے وہ لگیں گے اُل کائو ہم لگا رہیں گے فدل کائو دا ختم کر کے ہمارے پر یہ بچ گیا ٹھیک ہے ساتھ ہم نے یہ گرامر لگا دی یہ باری جو ہے یہ گرامر کی اینڈنگ ہے یہ اُل کائو تو یہ بن گیا چھے گا چھونوارل فدل کائو یہ بچڑا گیا فدل کائو میں فون وصول کروں تو میر ہے آپ کو گرامر نمبر ٹو ہے چپٹر نمبر ٹونٹی بان کی یا آپ کو آسانی سے سمجھ آگے ہوگی تو ابھی ہم چلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ضرور جو گئے چپٹر نمبر ٹونٹی ٹو کی گرامر نمبر ٹونٹی بان ہے تو ملتے ہیں چالک نیکسٹ ویڈیو میں